یہ ویڈیو شروع کرتے ہوئے میں جانتا ہوں کہ یہ عجیب لگے گا جب میں کہوں اور آپ کو بتاؤں کہ ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو کسی چیز سے باندھنا ہوگا تاکہ وہ ازاد ہو سکیں ہر بچے کو باندھا جاتا ہے اصولوں سے ہر بچے کو ذابطوں سے باندھا جاتا ہے بچوں کو باندھنا ضروری ہے کہ وہ یہ کریں یہ نہ کریں یہ اصول یہ باندھنا بچوں کو ناخش کرنے کے لیے نہیں ہوتا بچے جانتے ہیں کہ ضرب کی ٹیبل یعنی ملٹی پلیکیشن ٹیبل کیا ہوتی ہے شاید میری طرح آپ میں سے بھی کچھ بچے اس کو ناپسند کرتے ہوں لیکن آپ ان کو یاد کرتے ہیں پھر کوئی بچہ سوچتا ہے کہ ہر مرتبہ سیون ایٹ از دا فیفٹی سکس کیوں ہوتا ہے اور ٹیچر کیوں زور دیتا ہے کہ ہر مرتبہ سیون ملٹی پلائی بھائی ایٹ فیفٹی سکس ہی ہونا چاہیے یہ پچپن یا چون کیوں نہیں ہوتا پھر جب آپ کسی شاپر جاتے ہیں کسی آفس میں جاتے ہیں بینک جاتے ہیں چاہے چینہ امریکہ یا کینیڈا جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیبل دنیا میں کہیں بھی اور کبھی بھی چینج نہیں ہوتے آپ اپنے یاد کیے ہوئے ٹیبل پر اپنے دوست اور پیرنس جتنا بھروسہ اور اعتماد کر سکتے ہیں دوسری مثال دوسری مثال میں آپ کو یہ دوں کہ آپ بائسیکل چلاتے ہیں تو توازن قیم رکھنے کے لیے آپ اصولوں سے بندے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو رائٹ سائٹ کی طرف گرنے کا خطرہ ماس ہوتا ہے تو آپ کو اگلا بھی دین طرف ہلکا سا موڑنا ہوتا ہے اگر آپ نے اترنا ہے تو آپ کو رفتار کم کرنی ہوگی بریک لگانی ہوگی آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ گر جائیں گے آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی آپ نے ازاد ہونے کے لیے خود کو باندھا بچوں یہی وجہ ہے کہ آپ کے والدین اور ٹیچر اور آپ کا دین آپ کو اصولوں سے بانتے ہیں تاکہ آپ ازاد رہے آپ ازاد مرد اور ازاد عورت بن سکیں آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکی اور وہ لڑکی ہیں جو بندے ہوئے نہیں تھے وہ ازاد نہیں بن سکے آپ کے والدین ٹیچر اور دین کے اصول خراب نہیں ہوتے یہ آپ کو ازادی اور کامیاب انسان بنانے کے لیے ہوتے ہیں یہ اصول ستاروں کی طرح ہیں جو اندھیروں میں آپ کو راستہ دکھاتے ہیں